ہم اہل سنت نبی کے ناصر تمام یاراں بلکہ تم ہر فیلڈ میں جاؤ ہر میدان میں فتح حاصل کرو بس ہمارا کہنا اتنا ہی ہے جہاں پر بھی جاؤ غلامی مصطفیٰ کے ساتھ نبی پاک کی غلامی کے ساتھ جاؤ اور پھر کامیہ بھی دیکھو اعلیٰ عزت فاظر بریلوی رضی اللہ تعالی کیا تم انہیں صرف ایک مولوی سمجھتے ہو اپنے وقت کے آئنسٹائن کا بھی اور بڑے بڑے سائنٹس کا بھی مقابلہ اس بریلی کے امام نے کیا ہے کونسا علم اللہ نے نہیں دیا ایسے ایسے علوم کے دریہ بہائے ہیں کہ سو سال گزرنے کے بعد آج پورے ہندوستان میں کیا عرب میں بھی ایسا عالم نہیں مل پاتا جو ان کی کتابوں کو حل کر سکے سہان اللہ بڑے بڑے حضور مبتی شریف العقم جدی رحمت اللہ تعالی شارع بخاری فرماتے تھے میرے نزدیک عالم وہ ہے جو آلہ حضرت کی کتابوں کے نام پڑ سکے سبحان اللہ نام پڑ سکے کتابیں نہیں نام پڑنا بھی آ جائے یہ سارے علوم کہاں سے ملے تھے آلہ حضرت کو چلیے یہ علوم دینیہ علم حدیث علم تفسیر فقہ یہ تمام علوم ہو سکتا ہے آپ کے ذہن و دماغ میں صرف مدارس کے آلہ حضرت کے علوم میں میتھمیٹکس ایسا ہے جغرافیہ جومیٹری فیزکس کیمیسٹری ان تمام علوم پر آلہ حضرت نے سکے بٹھا رکھے ہیں کشف کشف العلہ انسمت القبلہ آلہ حضرت ایک پورے علم کا ایک ایجاد کیا ہے قبلہ پہ جاننے کا علم آج مفقود ہو گیا آپ کمپاس لے کر کے قبلہ چیک کرتے نا کاتا ادھر دکھایا تو ادھر قبلہ ہے ادھر دکھایا تو ادھر قبلہ ہے حقیقت میں تمہارا قبلہ کاتا بن گیا ہے کمپاس ادھر دکھایا اسی پر ہے آلہ حضرت نے کتاب لکھی ہے اس کا بازابتہ علم ہے یہ سارے کمپاس ختم بھی ہو جائے اسلام مشینوں سے نہیں چلتا سبحان اللہ حضرت اسلام اصول اور ثوابت کے ساتھ چلتا ہے دس قائد اعلیٰ حضرت نے خود ایجاد کیے اور اس کے بات فرماتے ہیں ان قائدوں کو عمل کر کے کوئی سامنے کھڑا ہو جائے اگر حجابات ہٹا دیے جائیں تو قبلہ آئین اس کی ناک کے سامنے ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ اتنا بڑا چیلنج کسی نے نہیں کیا یہ سارے علوم کہاں سے آئے میٹس میں میٹھمیٹکس میں اتنی مہارت حاصل ہے اتنی مہارت کہ وقت کے بڑے بڑے پروفیسر اور بڑے بڑے سائنس اور میٹس کے جانے والے اپنے مشکل مسئلہ حل کرنے کے لئے برے لئے آیا کرتے تھے اور آلہ حضرت سے پوچھا گیا اتنے حساب وہ کتاب آپ کو سکھائے کس نے اتنا میٹس کس نے سکھائے آپ کو تو جانتے ہیں آلہ حضرت کیا کہتے میرے والد نے تو مجھے صرف جمع نفی اور ضرب سکھایا تھا سبحان اللہ بلس مائنس اور ملٹیپل یہ تین حسابات میرے والد نے سکھایا یہ باقی جتنے حسابات ہیں یہ صرف میرے مصطفیٰ کے قدموں سے ملے ہیں سبحان اللہ لپائی 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 ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں حضور کی غلامی میں ہے کیا جو کہیں نہیں ملتا ہوں میرے مصطفیٰ کے دربار سے ملتا ہے ہم نے دیکھا ہے میرے عزیز تجربہ بھی شاہد تجربہ بھی شاہد ملک العلماء زبردین بیہاری رمت اللہ علیہ آلہ حضرت کے شاگرد ہیں شاگرد کی بات بتا رہا ہوں بیہار کے رہنے والے تھے بیہار جب پہنچے تو وہاں پر ایک بڑے دانشور تھے منشی صاحب تھے اس منشی صاحب کو ایک نشا چڑھا رہتا تھا کس چیز کا جانتے بہت زیادہ جانکاری کا وہ بہت زیادہ جانکاری کا نشا تھا کچھ لوگوں کو ہوتا ہے کہ میرے سے زیادہ کوئی جانتا نہیں اور وہ منشی صاحب جو تھے ان کو کون سے علم میں مہارت تھی جانتے سولہ خانے ہوتے ہیں جو تعویزات بھرتے ہیں سولہ خانے ہوتے ہیں طریقے ہیں اس کا طریقہ ہے جس طرف سے بھی جوڑوں کے سیم نمبر آنا چاہیے علماء جانتے ہیں یا تعویز لکھنے والے ہوں گے تو جانتے ہیں یہ سولہ خانے بھرنے کا طریقہ ایک طریقہ تو سب جگہ مشہور ہے وہ منشی صاحب جو تھے بہار کے رہنے والے ان کو سولہ طریقوں سے بھرنا آتا تھا سولہ طریقوں سے بھرنا آتا تھا اس بات کا انہیں غرور اتنا تھا مولی صاحب یہ خانے بھرنے کا علم آتا ہے علم العداد اس میں کچھ آتا ہے مولی صاحب لوگ کہاں یہ سب چیزوں میں چکر میں پڑھیں گے ان کو تو فقہ ناؤں صرف اور حدیث پوچھو یہ خانے بھرنے کا علم تو بابا سے پوچھو تو منشی صاحب کے سامنے جب کوئی مولی صاحب کہتے ہیں ہاں آتا ہے ایک طریقے سے تو ہستے تھے بہت ارے مولی صاحب ہم کو تو سولہ طریقے سے آتا ہے سولہ طریقے سے آتا ہے وہ اپنی مہارت دکھاتے تھے ہر ایک پر اپنی بڑو طریق اور ایک بار ملک العلماء زفر الدین بیاری صاحب رحمت اللہ علیہ اعلیٰ حضرت کے دربار سے چھٹیوں میں اپنے گھر آئے منشی صاحب کا سامنا اب کس سے ہوا اعلیٰ حضرت کے شعر سے ہوا ملاقات ہوئی مسافہ کلام اس کے بعد سیدھ ہے ان کا سوال یہی ہوتا تھا مولی زفر الدین صاحب کیا آپ کو بھی خانے بھرنے کا علم آتا ہے آپ نے کہا ہاں فقیر کو تھوڑا بہت آتا ہے فقیر کو تھوڑا بہت آتا ہے منشی صاحب نے کہا رہے تھوڑے بہت سے کیا ہوگا مجھے تو سولہ طریقوں سے آتا ہے سولہ طریقوں سے آتا ہے آپ کو کتنے طریقے سے آتا ہے سنو میرے عزیزوں مولانا زفر الدین بیاری رحمت اللہ علیہ نے برمایا مجھے الحمدللہ دو سو طریقوں سے آتا ہے سولہ خانے بھرنے کا دو سو طریقوں سے آتا ہے ان کے تو توتے اڑ گئے ہیں یہ کونسا مولوی ہے آج تک میں نے سترمہ طریقہ بھرتے ہوئے کسی کو دیکھا نہیں یہ دو سو طریق ہے میں پہلی بار ایسے آدمی سے ٹکرا گیا پھر اس کے بعد بار بار تاقید سے انہوں نے پوچھا میرے ساتھ مزاق کر رہے ہیں مولانا مولانا زفر الدین عمت اللہ علیہ نے برمایا فقیر کو جھوٹ بولنے کی عادت نہیں الحمدللہ جو کہا وہ سچ کہا وہ گھبرا کر بات بھی نہیں کیے چل پڑے گھر چلے گئے چل گئے اس لیے کہ پہلی بار دیکھا کہ کوئی اتنا بڑا بھی دعویٰ کر رہا ہے ارے سترہ بولتے اٹھارہ بولتے بیس بولتے تو تھوڑا مقابلے کی بات ہوتی منشی صاحب رات بھر پریشان رہے رات بھر پریشان رہے سوئے نہیں فجر کی نماز کے بعد پھر دوڑے دوڑے واپس آئے مولانا زفر الدین کے بعد اور آئے گھر پر تو دیکھا مولانا زفر الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بیٹے ہوئے تھے نماز کے بعد آتے ہی منشی صاحب سے کہا مولانا زفر الدین صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہا منشی صاحب لگتا ہے رات بھر آپ نے ہی سوئے تھے انہوں نے کہا آپ سچ پہچانے مجھے رات بھر نہیں نیند آئی فکر میں مولانا زفر الدین صاحب نے کہا میں بھی رات بھر نہیں سویا میں بھی رات بھر نہیں سویا کہا آپ کیوں نہیں سوئے مولانا زفر الدین کہتے مجھے یقین تھا کہ آپ صبح آئیں گے وہ پوچھنے کے لیے رات بھر میں نے وہ دو سو طریقے لکھ کر یہ بھی رکھ دیئے اور تیپر لائے سامنے رکھ دیئے یہ لیجئے مطالعہ کیجئے رات بھر میں دو سو طریقے لکھ کر کے بھی رکھ دیئے منشی صاحب ورک پہ ورک پلٹتے گئے دیکھتے گئے دیکھتے گئے اور پورے دو سو طریقے دیکھنے کے بعد وہ تو حواس باکتا ہو گئے کہا میں نے ایسا عالم دیکھا ہی نہیں جس کو اتنے طریقے اگر آتے بھی ہو تو ذہن میں کہا رہتے ہیں مستحضر ہے آپ کو میں تو آپ کے ہاتھ نہیں پیر چھوموں گا مولانا زفر الدین صاحب بتاؤ تو صحیح کہاں سے سیکھ کر آئے کہاں سے سیکھ کر آئے توجہ چاہتا ہوئے مسلمانوں جو بات مجھے کرنی تھی وہ یہ ہے مولانا زفر الدین صاحب نے کہا میرے استاد آلہ حضرت امام احمد رضا سے سیکھا سبحان اللہ میرے استاد آلہ حضرت امام احمد رضا سے سیکھا تو منشی صاحب نے اب کیا سوال کیا پوچھے اب پوچھا مولانا ان کو کتنے طریقے سے آتا ہے آپ دو سو طریقوں سے سیکھ کے آئے ان کو کتنے طریقوں سے آتا ہے مولانا زفر الدین صاحب ہنسنے لگے اور کہا منشی صاحب چھے سو طریقوں سے تو میں دیکھا ہوں آتا کتنا اللہ جانے سبحان اللہ چھے سو طریقوں سے آلہ حضرت کو میں نے بھرتے دیکھا ہے آگے کتنا آتا ہی اللہ جانے یہ علم العادات خانے بھرنے کا ایک چھوٹا عل جو آج مفقود ہے آلہ حضرت نے اس میں سکھے بٹھا دیا ہے کوئی جواب نہیں لا سکا یہ کہیں اور سے نہیں یہ پتھان خاندان سے ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ میرے مصطفیٰ کریم کی غلامی کی وجہ سے ملا ہے ان کے درواز سے کیا نہیں ملتا عزیز آدھ ایرامی بک کر کے تو دیکھو اسی لئے شاعر نے کیا خوب کہا ہے یہ ناز یا ناز ہمارے نہیں ہوتے شولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے اے کشمیلی مسلمانوں آپ کے لئے میسج یہ ہے بے دام ہی بک جائیے بازارِ نبی میں بے دام ہی بک جائیے بازارِ نبی میں اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہو نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت عظمتِ مصطفیٰ کانفیرنس عظمتِ مصطفیٰ کانفیرنس علماءِ اہلِ سنت میرے عزیزوں میری تقریر کا خلاصہ یہی بات کریں تو میرے مصطفیٰ کی کریں چھوچھ ٹھیک ہے آج کے بعد سے اپنا یہ معمول بنا لیں کہ ہم کسی بھی چیز میں اپنے نبی کو چھوڑ کر نہیں جائیں گی ہاں ہمارے گھر خوشیاں ہو یا غم ہو نبیِ پاک کو پہلے یاد کریں اس لئے کہ ان کی یاد ہی تمہیں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب کی منزلیں بتا سکتی ہے اللہ تعالیٰ کا قرب بھی اگر ملے گا تو کسرت سے میرے نبی کے غلاموں حضور کا ذکر کسرت سے کرو اور میں بہت سالوں سے کہتا ہوں اے سنی مسلمانوں اپنا معمول بنا لو رات کو اس وقت تک اپنے بستر پر سونا نہیں جب تک سو بار میرے مصطفیٰ پر درود نہ بھیجیں حضور پر درود بھیجو اس لئے کہ موت بھی آئے گی اگرچہ دردناکی کیوں نہ ہو میرے مصطفیٰ ملک الموت سے پہلے تمہارے سیرانے پر آ جائیں گے میرے آقا تشریف لائیں گے نبیِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے اس لئے کسرت سے یاد کرو اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ بیٹھتے اڑتے میرے نبی کو یاد کیا کرو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو صحابہ نے پوچھا بھی تھا آقا قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب کون ہوگا حضور نے فرمایا جو سب سے زیادہ درود پڑتا ہے قیامت میں وہ مجھ سے سب سے زیادہ قریب رہے جب قیامت کے نفسہ نفسی کے عالم میں قریب ہو سکتا ہے تو اس دنیا میں کیوں نہیں قریب ہو سکتا کسرت سے حضور کو یاد کرو کسرت سے حضور پاک پر درود بھیجا کرو گھر میں کبھی دعوت ہو کوئی کھانے پینے کے دعوت کیا دسترخان پر بیٹھو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ لیکن دسترخان پر ہاتھ لگانے سے پہلے میرے مصطفیٰ پر کیارہ برہ کم سے کم درود پر تو پھیجو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑو اور اس کے بعد اپنے کام شروع کرو اپنے کاروبار میں اپنے دکھان میں اپنی تجارت میں کچھ بھی کرنا ہو تو پہلے میرے مصطفیٰ کے درودوں سے شروع کرو اس پر عمل کرو گے انشاءاللہ نظیر عشق کی لا سوال دولت تمہیں ملی جائے محبت کا وہ دھڑکتا ہوا دل پھر تمہیں ملی جائے گا پھر دیکھنا ایک وقت تمہارا ایسا آئے گا کہ دنیا ساری یہ حسین کشمیر میں بیٹھ کے گہرہ کشمیر کو بہت حسین کہتے ہیں لوگ میں کشمیر کا حسن دیکھنے نہیں آیا میرے مصطفیٰ کے غلاموں کو دیکھنے آئے آج تک کبھی یہ خواہش نہیں ہوئی ہے کہ کشمیر کا حسن دیکھیں لوگ اگرچہ کہیں زمین کی جنت ہے مگر غلاموں کی جنت تو مصطفیٰ کے قدموں میں میرے نبی پاک کی قدموں میں ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر راضی ہیں تو میری جھوپڑی بھی جنت ہے اگر حضور ناراض ہے تو کشمیر بھی کیا جنت بن سکے کوئی جنت نہیں بنے ہاں حضور کو راضی کریں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسرت سے انہیں یاد کرنے لگ جاؤ گے سوتے وقت حضور کی ناتیں سنکا سونا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ میری صلی اللہ علیہ کہتے کہتے جب ایک وقت ایسا آئے گا تمہارا پھر تم کوئی چیز دیکھنا پسند نہیں کرو گے چاہے جتنا بھی حسن تمہارے سامنے لاکر رکھ دیا جائے ہر چیز تمہیں پھیکی لگے گی آلہ حضرت کو کوئی گلاب بھی پیش کرتا نا گلاب دیکھ کر یہ کہتے ہیں یہ گلاب کیا صبح کھلتا ہے شام میں مرجا جاتا ہے میں اس گلاب سے محبت کرتا ہوں جو کبھی نہیں مرجا تھا سبحان اللہ اور پھر پھول بھی اگر آتا تو آلہ حضرت پھول کی تعریف نہیں بلکہ پھول کی تشبیح دیتے ہوئے یوں کہتے تھے سر تا و قدم ہے تل سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی اتر نہ پھر چائے دلن پھول کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرہ کلی جس میں حسین و حسن پھول کیوں تعریف کیا پھول کسی نے پیش کیا تو ایک حقیقی عاشق پھول پر نہیں مرتا پھر پھول کو دیکھ کر کے بھی اپنے حقیقی پھول کی تعریف کرتا تمہاری بھی یہی قیبیت آ جائے گی انشاءاللہ حضور پر درود کسرت سے پڑھو اور دل دھڑکنے لگ جائے ایک وقت یہ بھی آتا ہے جب زبان بند ہو جائے جب زبان بند ہو جائے بولنے کے قابل بھی نہ رہے مزرگوں نے برمایا تمہارے دل کی دھڑکنیں بھی نبی نبی کہنے لگ جائے گی دھڑکنوں سے آواز آنے لگ جائے گی اس لیے کہ حضور کو دیا ہوا دل پھر کسی اور کے لیے نہیں دھڑکے گا وہ دھڑکے گا تو حضور کے لیے دھڑکے گا اتنی محبت پیدا کر جاؤ میرے عزیزوں اس لیے کہ ہمیں جانا انہی کے قدموں میں ہے حشر میں انہیں چھوڑ کر کوئی کچھ حاصل نہیں ہونا ہے انبیاء سے لے کر صحابہ صحابہ سے لے کے اولیاء جب تک میرے نبی سفارش نہ کریں کسی کا کچھ نہیں ہونا ہے اس لیے میرے عزیزوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تو اچھنا ہے تو آج لے ان کی پنا آج مدل ماؤں سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا میری تقریر کا خلاصہ اس شیر کے ساتھ میں ختم کرتا ہوں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں اٹھو قوتِ عشق سے ہر پست کو بالا کر دو دہر میں نامِ محمد سے غجالہ کر دو مولا کریم آپ سب کو عزت و قار کی زندگی عطا کرنا مجھے اور تھوڑی دیر کے لیے تھوڑی دیر برداشت کریں گے عزیزہ نگرامی بڑی خوشی حاصل ہے آپ نے بڑی لگن کے ساتھ بڑی محبتوں کے ساتھ سماک کیا اور گرمی بھی لگ رہی ہوگی یہ سورج کی گرمی کے ساتھ اگر حضور کی محبت کی گرمی آ جائے تو کمال کی بات ہماری تقریر کے بعد تھوڑی بہت تو گرمی آئی جاتی ہے یہ اللہ کا فضل ہے اور رسول پاک کی آتا ہے آئی یا نہیں آئی بس اتنا ہے کہ اپنی آنکھیں اب دعا کرنا اللہ کی بارگاہ میں کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں بس اتنی زندگی گزارے حضور پاک کی طلب میں رہے اور حضور سے ہی کہیں میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں آنکھیاں بچھاتے بچھاتے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چھراغان یا رسول اللہ آج اس جلسے پاک کا جو مقصد ہے خصوصیت کے ساتھ وہ دستار بندی کا پروگرام ہے یا جشن ردائے قرت ہے ردائے فضیلت ہے ردائے قرت ہے یہاں پر بچیوں پڑھ رہی ہیں جو علوم دینیہ سے آراستہ و پیراستہ ہو رہی ہیں مولانا محمد دین صاحب جنہوں نے یہ جلسہ کرائے یہ خود جلسہ کرتے بھی ہیں کراتے بھی ہیں اور تقریر بھی کرتے ہیں لیکن میں اس بات کے لیے ان کی تعریف ضرور کرنا چاہوں گا کہ مجھ جیسے ایک ٹیڑے آدمی کو کشمیر بلائے ہو سکتا ہے آپ کے لیے سیدھا ہے آپ کے لیے سیدھا ہے لیکن کچھ دشمنوں کے لیے تھیڑا ہے میرے عزیزوں مجھے جمہو میں بلائے آئے ہم اس کو پورا کشمیری کے لیے آپ جمہو کو کشمیر سے الگ نہ کریں اس لیے کہ یہ ایک محبت کے ساتھ میں ارز کر رہا ہوں انہوں نے یہ ڈیرنگ کی ہے ہمت کیا ہے بہت ساری جگہوں پر ایسا ہے ہمارے ساتھ معاملات وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ راستے کشادہ بھی فرماتا ہے لیکن بہت ساری جگہ راستے کشادہ بھی فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑہ شکر احسان اور میرے نبی پاک کی انایت ہے کہ اس جلسے کو بغیر کسی رکاوٹ کے میرے آقا نے پورا مکمل کرا دی کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے الحمدللہ اور بلکہ اس علاقے کے متعلق یا جا ہم ہیں جس زلے کے متعلق میں مجھے بتایا کہ آپ کی آبادی کم ہے لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ساتھ آ جائیں جس کے ساتھ آ جائیں پھر وہ پورے جنگل میں تنہا بھی ہو تو وہی پورا جلسہ ہے وہی پوری کانفرنس ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی انایت یہاں پر ہے اس لئے الحمدللہ یہ بہ حسن و خوبی پورا مکمل ہوا انہوں نے مدرسہ بنایا ہے اور چلا بھی رہے ہیں دیگر افراد ان کے ساتھ ہیں میں آپ سب سے بھی گزارش کروں گا کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے قلعے ہیں اگر آج یہ سلامت نہ رہیں تو کل ممبر پر آپ کو یہ بولنے والے بھی نہیں ملیں ان مدارس کو حلقے میں نہ لیا کریں یہ تمہارا مستقبل ہے تمہاری اولاد کا مستقبل ہے اب تک تو لڑکوں کو مردوں کو پڑھانے والے بہت سارے جامعات اور مدارس ہوا کرتے لیکن لڑکیوں کی طرف توجہ کم دی جاتی حالانکہ یہ بہت ضروری ہے ایک لڑکی ایک ماں اپنی اولاد کی عظیم درسگاہ ہوا کرتی ساری اولاد وہیں سے تو نکلتی اگر ماں صحیح سلامت ہے تو اس کی اولاد بہت بہترین ہوگی اس لیے مجھے یاد آتی یہ بات کہ ایک بڑی موڈرن عورت وہ بہت ٹوچن مارتی تھی مولانا لوگوں کو حیدر آباد میں رہنے والی ایک خاتون تقریر بھی کرتی اور لوگوں کو یہ کہتی کہ مولانا لوگ کربلا کے واقعات بہت سناتے ہیں رلاتے ہیں لوگوں کو اسی پر جلسے کراتے رہتے ہیں لیکن یہ آج تک دوسرا حسین نہیں بنا سکے وہ بار بار یہ کہتی دوسرا حسین نہیں بنا سکے کربلا سناتے رہتے سناتے رہتے تو ایک بڑے میاں تھے تجربہ کار تھے انہوں نے اٹھ کر کے اس خاتون سے کہا کہ آپ بار بار یہ تانہ مارتی ہیں کہ مولانا لوگ ایک بھی حسین نہیں پیدا کر سکے آپ فاطمہ بن جاؤ حسین پیدا ہوئی جائے بات صحیح ہے حسین کے لیے فاطمہ کا ہونا ضروری ہے اسی لیے کنیزان فاطمہ بناو انشاءاللہ غلامان حسنین ضرور پیدا ہوں گے آج مولانا محمد دین صاحب نے یہ بیڑا اٹھایا ہے پہلے بات تو میں گاڑی سے آتے آتے یہاں تک پہنچنے تک بھی مجھے یقین بھی نہیں تھا کہ کوئی مدرسہ ہو سکتا ہے یا گھر بھی ہو سکتا ہے میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ کھیتی باڑی میں کسی کام کاج کے لیے ہمیں لے جا رہے ہیں بہرحال یہاں آنے کے بعد اتنا بڑا یہ جنگل میں منگل یہ کہاں سے یہ ساری آبادی یہ سارا جلسہ بہرحال آپ کا مزاج اب سمجھ میں آ گیا کہ آپ ان علاقوں میں بھی الحمدللہ میرے مصطفیٰ کے پرچم بلند کر رہے ہیں آبادی نہیں ہے لیکن میرے مصطفیٰ کو بکارنے والے یہاں پر ہزاروں کی سیکڑوں کی تعداد میں موجود ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں کو ہمیشہ خوشحال دیں اور آپ کی قبروں کو بھی روشن اور منور دیں اس مدرسے کا بھی آپ تعاون کریں جو کچھ بھی ہو سکے اپنی استطاعت کے مطابق اور مولانا سے میں کہتا ہوں میری عادت چندہ کرنے کی نہیں ہے لیکن میں نے اگر کہا ہے تو جب تک ان کو ضرورت پڑے گی یہ مجھ فقیر سے جو بھی ہوگا مجھ سے بھی یہ لے لیں جب بھی ضرورت پڑے مجھ سے بھی یہاں کے لیے جو تعاون ہوگا چاہے وہ میرے گھر سے ہو چاہے وہ میرے شہر سے ہو انشاءاللہ والعزیز ضرور پیش کیا کروں آپ حضرات بھی کھڑے رہے اس لئے کہ آپ مقامی ہیں تعاون کا مطلب صرف یہ نوٹ نہیں ہوتا تعاون کا مطلب صرف پیسے اور سکیہ نہیں ہوتے ان کے کاموں کو اگر مسکورا کر کے آپ نے سبحان اللہ کہا یہ بھی بڑا تعاون ہے تعاون کا مطلب یہ بھی ہے کہ تعاون نہ کھیچو یہ بھی بہت بڑا تعاون ہے محبت کے ساتھ آپ نے آ کر دو جملے تعریف کے بھی کیے تو دل چوڑا ہو داتا ہے وہ عالم اور محنت سے کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اتحاد و اتفاق قطع فرمائے ایک سوال کیا ہے یہاں پر ممبر پر میں اس سوال کا جواب دے کر کے گزر جاتا ہوں ایک سوال یہ ہے کہ ایک ٹیچر صاحب ہے گورنمنٹ کی ملازمت کرتے ہیں اور لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ جو گورنمنٹ کا ملازم ہوتا ہے وہ غلام ہوتا ہے اور غلام آدمی امامت نہیں کر سکتا تو یہ جو عوام میں مشہور ہے گورنمنٹ کا ٹیچر ہونا یہ غلام ہے ملازمت کرتا ہے اور نماز نہیں پڑھ سکتا پڑھا سکتا میرے عزیزو یہ جہالت ہے پہلی بات یہ ہے کہ ٹیچر ہو اسلام میں کیا چیز ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں ہمارے اسلام کی خصوصیت یہی ہے پنڈتوں کی طرح اس میں نہیں رکھا گیا ہے کہ برمن ہوگا تو ہی پوجہ پات کر سکے گا آلہ خاندان کا ہوگا تو ہی بھجن بجا سکے گا اسلام نے وہ ایکویلٹی دی ہے کہ کسان کا بچہ بھی اگر حافظ قرآن ہوگا تو ہمارا امام ہوگا کسان کا بھی بچہ کیوں نہ ہو لیکن حافظ قرآن ہوا تجوید صحیح سے پڑھتا ہے میرے مصطفیٰ کی غلامی ہے تو ہمارا امام ہے ہم نہ سید دیکھتے نہ پٹان دیکھتے ہم نہ شیخ دیکھتے نہ انساری نہ منصوری ہم دیکھتے ہیں تو مصطفیٰ کی غلامی دیکھتے ہیں آپ کا بھی یہی میعار ہونا چاہیے گورنمنٹ کا ملازم گورنمنٹ کا ملازم ہونا یہ عیب کی بات نہیں ہے مایوب نہیں امامت کے جو شرائط ہیں امامت کے جو شرائط ہیں وعاقل ہونا اکل والا ہونا بالغ ہونا مرد ہونا صحیح العقیدہ ہونا سنی اور فاسق مولین نہ ہونا کھلے عام حرام کام نہ کرتا ہو حضور کی سنتوں پر عمل کرتا ہو یہ شرائط اگر کسی کے اندر ہیں تو نماز پڑھا سکتا ہے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ ملازم ہے اس کے پیچھے نماز کیسے ہوگی تو جو امام ہوتا ہے مسجد کا وہ بھی تو ملازم ہوتا ہوتا ہے امام کو بھی تو آپ تنخواہ دے رہے نا تو وہ بھی تو ملازم ہے اس کے پیچھے بھی نماز پڑھتے لہذا یہ جہالت نہ رکھی جائے ہمارے بڑے بڑے علماء اتر پردیش میں بیہار میں جو مدارس میں پڑھاتے ہیں وہ گورنمنٹ کی تنخواہ لیتے ہیں بریلی شریف میں ہے جامعہ اشرفیہ مبارک پور میں ہے وہاں پر تنخواہ ساگھ گورنمنٹ سے آتی ہے بڑے بڑے علماء ہیں لیکن وہ نماز پڑھاتے ہیں تو الحمدللہ ہم کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے آج تک کبھی یہ معاملہ نہیں آیا آپ کے علاقے میں یہ پہلا مسئلہ سنا کچھ مسئلے ایسے ہوتے ہیں جو لال کتاب کے ہوتے ہیں کچھ مسئلے لال کتاب کے ہوتے ہیں اس کو لال کتاب میں ہی چھوڑ دو قرآن و حدیث کے جو مسئلے ہوتے ہیں وہ علماء سے پوچھو لہذا یہ لال کتاب کے مسئلے ہیں آپ تمامی عزرات ان تمام چیزوں میں جہالت مل جائیں علماء کی پیروی کریں اللہ شاد و آباد رکھیں اور میرے متعلق بھی آپ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ دین کی خدمت آخری سانس تک کرنے کی توفیق تاہی میرے نبی پاک کی محبت و عقیدت میں آخری سانس لینے کی توفیق تاہی و آخر دعوانان الحمدللہ